انسان اور خدا کے بھی جو ایک پاک رشتہ ہوتا ہے وہ انسانیت کا ہر کو انسان سلام کرتا ہے اور اس رشتے کی گریمہ کو دل سے مانتے ہیں ساتھ اس سے کوئی دھوکہ نہ کرنے کا خدا سے دھوکہ نہ کرنے کا وعدہ بھی کرتے ہیں لیکن آج بھی کچھ ایسے لوگیں جو خدا کے نام پر تھگی کرنے کا کاروبار کرتے ہیں ایسے ہی ایک تھگ نے کچھ معصوم لوگوں کو لوٹا ہے اس کے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ان کے سالوں کی محنت کی کمائی کے پیسے ایک پل میں لے کر فرار ہو گیا یہ معاملہ ہیدر آباد کے صفابات آنے کے علاقے کا ہے جہاں سے کچھ لوگ مکہ ٹوریٹ ویلیس کے مالک نے لوگوں کو حج کے وولنٹیر کے نام پر دھوکہ دڑی کر کاروبار کر رہا تھا اس گروہ نے لگ بگ چار سو لوگوں کے ساتھ لاکھوں کی یا کہیں کروڑوں کی تھگی اور ان کے پاسپورٹ بھی لے گیا اب لوگوں نے اس معاملے کی شکایت نزدیکی پولیس تھانے میں درج کرائی ہے پولیس نے معاملے کی جانچ شروع کری تو آروپی کا نام سلطان اور محمد فاروق ہے جو موقع سے بھاگ گئے پولیس کی جانچ کے دوران پتا چلا کہ دونوں آروپی مدی پردیش کے ان دور کے رہنے والے ہیں پولیس نے اپنے آگے کی جانچ میں جھوٹی ہوئے وہیں آم جنوں کا اپنے ساتھ دھوکہ دھڑی کو لے کر برا حال ہے ایسے دھوکے بعد لوگ آج کل آئے دن حج کے نام پر عمرے کے نام پر حج کے جانے والے والنٹر کے نام پر لوگوں کو حیدر آباد میں تھگ رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ حیدر آباد میں ان لوگوں کے تھگی کے ایک محول اور ایسا علاقہ مل گیا ہے جہاں آسانی سے یہ لوگ حج کے نام عمرے کے نام اور والنٹیر کے نام پر تھگ رہے ہیں کچھ آکروش لوگوں نے آروپیوں کے آفیس میں توڑ فول کر دی دانیوز انڈیا آپ کو آگا کرتی ہے ایسے تھگوں کے جھانسے میں نہ آئے اور ایسے لوگوں سے ساوڑان رہے ہیں جو حج کے نام پر عمرے کے نام پر اور حج والنٹیر کے نام پر لوگوں کے ساتھ تھگی کو انجام دے رہے ہیں ساتھی دانیوز انڈیا یہ اپیل بھی کرتی ہے گورنمند دوارہ ہی اپروٹ ٹوٹ اینڈ ٹریلرس والے کے ساتھ ہی یہ سب کاروائی کرے ہیں مہدرہ بات سے جاؤ دن کی ریپورٹ